لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے زمن میں اببیت خلافت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کا مشورہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کردار یہ تمام واقعات ہم یہاں پر اجمالا مختصرا جمع کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب مسند خلافت خالی ہو گئی اور مسلمانوں کی نگہ انتقاب حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پڑی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیت کرنی چاہی تو حضرت حسن نے اپنی دور اندیشی سے والد بزرگوار کو یہ مشورہ دیا کہ جب تک تمام ممالک اسلامیہ کے لوگ آپ سے خلافت کی درخواست نہ کریں اس وقت تک آپ اسے قبول نہیں فرمائیے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خلیفہ کا انتقاب صرف مہاجرین اور انسار کا حق ہے جب وہ کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیں تو پھر تمام ممالک اسلامیہ پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے بیت کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کے مشورے کی شرط نہیں ہے اور خلافت قبول کر لی اس واقعے کو اخبار الطوال میں ذکر کیا گیا ہے صفحہ نمبر ہنڈرڈ ان ففٹی فائف علاوہ عزین سیرت علی رضی اللہ عنہ کے زمن میں بھی اس واقعے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیت کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور زبیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے لیے نکلے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مدینہ لوٹ چلیے اور کچھ دنوں کے لیے آپ خانہ نشین ہو جائیے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے میں ان حالات میں مدینہ لوٹنا اور خانہ نشینی اختیار کرنا سب سے الگ تھلگ ہو جانا امت کے ساتھ فریب تھا اور اس سے امت اسلامیہ میں مزید افتراق اور انشقاق کا اندیشہ تھا تفریق کا اندیشہ تھا ٹوٹ ٹوٹ کا اندیشہ تھا اس لیے آپ واپس نہیں گئے اس واقعے کو بھی تفصیلا میں نے سیرت علی رضی اللہ عنہ کے زبن میں آپ کے سامنے رکھا ہے یہ واقعہ بھی مختصرا جو ہے اخوار الطوال میں صفحہ نمبر 155 پر آتا ہے بہرحال جنگ جمل ہوئی یہ وہ وقت تھا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ حضرت عثمان کی قصاص کے لیے نکل چکے تھے اس لیے حضرت علی نے بھی مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں جب آپ بالکل آمادہ ہو گئے تو حضرت حسم رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی چاروں ناچار آپ کی حمایت میں نکلنا پڑا چنانچہ والد بزرگوار کے حکم کے مطابق حضرت عمار بن یاسر کے ہمراہ اہل کوفہ کو ان کی امداد پر آمادہ کرنے کے لیے کوفہ تشریف لے گئے انہی دنوں میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہم مسلمانوں کو خانہ جنگی اور فتنہ اور فساد سے روکنے کے لیے کوفہ آئے ہوئے تھے اور جامعہ کوفہ میں تقریر کر رہے تھے کہ برادران کوفہ تم لوگ عرب کی بنیاد بن جاؤ تاکہ مظلوم اور خوف زدہ تمہارے دامن میں پناہ لے لوگوں فتنہ اٹھتے وقت پہچان نہیں پڑتا بلکہ مشتبہ رہتا ہے اور فتنے کے جانے کے بعد اس کی حقیقت لوگوں پر واضح ہوتی ہے معلوم نہیں یہ فتنہ کہاں سے اٹھا ہے اس لیے تم لوگ تلوار نیام میں کر لو نیزے کے پھل نکال ڈالو کمانوں کے چلے کاٹ دو اور گھروں کے اندرونی حصے میں بیٹھ جاؤ لوگوں فتنے کے زمانے میں سونے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد پہنچ کر یہ تقریر سنی تو حضرت ابو موسیٰ عشاری کو روک دیا کہ یہ تو بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی کے خلاف تقریر ہے اس طرح تو کوفے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے کے بجائے یہ تو کوفے میں بیٹھ رہیں گے تو حضرت حسن نے اس لیے حضرت ابو موسیٰ عشاری کو روک دیا اور فرمایا آپ یہاں سے نکل جائیے اور جہاں جیت چاہے وہاں چلے جائیے اور پھر خود ممبر پر چڑھ کر اہل کوفہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امداد کے لیے اُبھارا چنانچہ آپ کی دعوت اور حجر بن عدی کی تقریر پر کوئی نو ہزار چھ سو پچاس کوفی حضرت علی کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت حسن کو بھیجا تھا اور حضرت حسن کی پوری تقریر بڑی تفصیل کے ساتھ میں سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں دوبارہ آپ ان دروس کو سن سکتے ہیں اگر آپ تقریر کی تفصیلات چاہتے ہیں بارحال یہ کوفی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کو لے کر مقام زیقار میں حضرت علی سے مل گئے اور جنگ کے فیصلے تک برابر ساتھ رہے تو اخبار و طوال میں یہ ذکر بھی آتا ہے علاوہ عزین دوسری کتابیں تاریخِ تبری وغیرہ میں بھی جو آتا ہے تمام میں آپ کو ریفرنسز سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں دے چکا ہوں بہانا جمل کے بعد سفین کا قیامت خیز مورکہ ہوا اس میں بھی اپنے والد بزرگوار کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شامل ہوئے اور جنگ کے ختم پر جو اہد نامہ مرتب ہوا تھا اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ کے طور پر رکھا تھا جس طرح کے مسعودی کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر 363 پر آتا ہے پھر تاریخِ تبری میں بھی آتا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت علی میں بھی آیا ہے اچھا خلافت کے پانچ میں سال عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا زخم کاری لگا اس لئے نقل و حرکت سے معذور ہو گئے چنانچہ جمعہ کی امامت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تفوید یعنی مرحمت فرمائی اس جمعہ میں آپ نے جو خدبہ دیا وہ کتابوں میں موجود ہے مثال کے طور پر یہ جو خدبہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو امام تبری نے جمع کیا ہے اس خدبے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چند الفاظ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا خدا نے جس نبی کو مبعوث کیا اس کو ایک ذات ایک قبیلہ اور ایک گھر انعیت فرمایا وہ ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا جو شخص ہم اہل بیت کا کوئی حق تلف کرے گا خدا اس اطلاف حق کے قدر اس شخص کا حق گھٹا دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زخم جو ہے وہ نہائیت کاری تھا جب بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو بعض خیر خواہوں نے آپ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آئندہ جانشینی اور خلافت کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں کہ تم حسن کو میرے بعد خلیفہ بناو نہ تمہیں میں اس کام سے رکھتا ہوں بلکہ یہ معاملہ میں امت پر چھوڑتا ہوں تو یہ بھی مسعودی میں بھی آیا ہے اس کو طبری نے بھی جمع کیا ہے اچھا زخمی ہونے کے تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنت الفردوس کو صدھارے حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ غسل دیا یہ حضرت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز فجر کے قبل آپ کا جسد خاکی مقام رحبہ میں جامع مسجد کے متصل سپرد خاک کیا گیا جس طرح کے مسعودی میں آتا ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس سے خلافت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کریں گے وما علینا إلا البلاق موسیقی